اسلام علیکم ویلکم ٹو سیاسر ڈاٹ پی کے آج کا کچھ وائرل کانٹنٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ٹویٹر کو جس کو پاکستان میں آج سے دو دن پہلے بلوک کر دیا گیا تھا اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس وجہ سے بلوک ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ اوفیشلز اس کے اوپر کمپلیٹلی سائلنٹ ہیں کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے پہلے پچھلے اگر آپ دیکھیں اس کو دو تین مہینے میں یہ چوتھی پانچی دفعہ اس کو بلوک کیا لیکن پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے بلوک ہوتا تھا یعنی کہ پیٹی آئے اوفیشلز والے جو تھے وہ جب آن لائن کوئی جلسہ وغیرہ کرتے تھے تو جلسے کی ڈیوریشن تین چار گھنٹے کے لیے اس کو بلوک کر دیتے ہوتے تھے بلکہ پورے انٹرنیٹ کو بلوک کر دیتے تھے فیس بک کو بھی کر دیتے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے سپیسیفکلی مجھے لگ رہا ہے ٹویٹر کو ٹارگیٹ اس لیے کیا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر میسیو لوگ جو ہے نا انگیجمنٹ ہیں کیونکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فیس بک جو ہے نا وہ لائک نہیں کرتا ہے پولیٹیکل کانٹنٹ ہمارے فیس بک کے اوپر پانچ پانچ ملین کے قریب فالورز ہیں بین لگا دیتے ہیں کبھی شیڈو بین کر دیتے ہیں بس اس طرح کی صورتحال پچھلے تین چار سال سے ہمارے ساتھ ٹویٹر کے فیس بک کے اوپر چل رہی ہے تو فیس بک کو نا ہم نے توجہ دینا بھی بند کر دی ہے اس کے اوپر نا اب ہمارے ہم لوگوں کا بھی جو مین پلیٹ فارم ہے نا جس سے ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں لوگوں کا تک پیغام پرسانی کرتے ہیں وہ ہمارا بھی افیشل جو پلیٹ فارم ہے وہ ٹویٹر ہی ہے اب میں آپ کو بتاؤں میں نے کہا میں دیکھو تو صحیح کیا صورتحالتی پچھلے ایک ہفتے ہیں یہ دیکھیں جی پچھلے ساتھ دن کے سٹیٹس ہیں ہمارے پاس اس اسی ایسی ایسی ڈاٹ پی کے فورٹی نائن ملین لوگوں نے ہمیں ایمپریشنز گئے ہیں اس وقت اور دس از میسیف یوشلی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو تھا نا ایک وقت میں ایمپریشنز ہوتے تھے پورے مہینے کے ایمپریشنز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمارے ہوتے تھے تقریباً تھرٹی ٹو فیفٹی ملین کے قریب ہوتے تھے لیکن اب پچھلے تین چار مہینوں میں اتنی میسیف گروت ہے کیونکہ جب مجورٹی لوگ جن کو پولٹیکل کانٹنٹ میں انٹرسٹ ہے نا وہ موو کر گئے ہیں ادھر فیس بک کو چھوڑ کے ادھر ٹویٹر کے اوپر آگئے ہیں تو اب وہ تھرٹی ملین تھرٹی ٹو فیفٹی ملین سے آگے بڑھ کر ٹو ہنڈرڈ ملین اب منت کے اوپر چلے گئے ہیں یہ صورتحال ہے ادھر اور یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ صرف ہمارے الیکشن کروانے آئی تھی تین مہینے کے لیے اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے اوپر جو فیسسٹ لوگ جو مسلط ہیں یہ ان کا ہتھکنڈا بن کے کام کر رہی ہے اس وقت اگرے خبر کی طرف چلتے ہیں یہ محمود اچکزائی صاحب کی جو آج ایک تقریر تھی جس میں وہ ڈیریکٹ وردی والوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا ہے یہ کلپ دیکھیں جو گالیاں آپ فرامی کو دیں گے میں بڑا نہیں مانم رہا لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے وہ برا لگنا بھی چاہیے چیف صاحب آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے گوٹ پہ آرمی کی وردی پہ میجر کرنل لفمن کرنل برگیڈیر جنرل آپ کو وردی کی علاج رکھنی ہے بلکل اخر جانی کی کہا ان سے وردی نکلوا دو بلکل نکال دینا چاہیے آرمی سے اور ان کے ملٹی پورٹ یا سپریل پورٹ میں پہ پاس کیسی جو نہیں چاہیے ہاں کیسے ستر ارب روپے یہ معلومات سیاستی لوگوں کی ہیں ستر ارب روپے ملوشستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں ستر ارب روپے یہ چھوڑ، یہ ڈاکو یہ وطن زیروش یہ سمگلر ان سے آپ جب ستر ارب روپے لیں گے یہ پارلیمانوں میں جا کر یہ ستر ارب روپے پاکستان کی پیر سے نکالیں گے تو تم خدار سے رہے ہو یہ ہم خدار ہیں تم گشتے ہو پاکستان یوگوں پہ ہمارا ہمارا میندیجت آسان نہیں ہے ہمیں مت چڑھو ہمیں مت چڑھو ہمیں اپنی آوام غورت دے گی یہ اخترجان کی ذمہ واری ہوگی یہ مالک پاکستان کی ذمہ واری ہوگی یا بھی کسی نے احسان نہیں کرنا ہم پارلیمنٹ میں صحیح کا اخترجان میں ہم پارلیمنٹ میں ان ساتھیوں کو ان پارٹھیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افراج پاکستان کا روڑ نہیں ہوگا یہ پہلا ریولوزن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا اگر کھوی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے اب آج یہ والا جو کلپ ہے ہر جگہ کے اوپر یہ بائرل تھا بہت سارے لوگ جو ٹوٹر کے اوپر ہیں پاکستان میں وہ شاید نہ اس کو دیکھ سکے ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ آج بیلٹ پیپر چھاپتے وقت اب آپ انتازہ کریں الیکشن ہوئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں ہی بری ایٹ کو الیکشن ہوئے تھے آج بھی جو ہے نا الیکشن کیونکہ الیکشن کے ریزلٹس تو نہیں آئے آج بھی الیکشن کو منپلیٹ کرنے کے لیے الیکشن پیپر چھاپے جا رہے تھے جن لوگوں کے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ تھی ان کو ستر ہزار دینا تھا اور بیس ہزار سے ہروانا تھا تو پھر انہی اسی تعداد کے اندر آپ کے بیلٹ پیپر چھاپے رکھیں 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 لیکن یہ کیا چھاپ رہے ہو کیا نام کیا آپ کا کبھان ہو گئے بھائی دانسا بھائی دانسا دکھائیں جی یہ دکھائیں جی کمیرے پر کریں اینے ون فائیو مانت سہرا یہ جی بیلٹ پیپر ہے اینے ون فائیو مانت سہرا کے کون کون سے چھپ چکے بھٹے مفتی کفائت اللہ صاحب محمد حرون صاحب کا باقی کان چھپے کٹو بھی کٹو دو یہ پکڑے جی یہ پکڑے جی کٹو دو دو کون فائیو دے کال کرو ون فائیو کون ہے ابھی یہ الیکشن ہو چکا ہوئے اور اس کے ساتھ دیا الیکشن آبا جناب کتنا بیلٹ پیپر اللہ جناب اللہ شکریہ چاہو جناب اسی بیلٹ پیپر پھارڈ لیلے کھان جی جناب اب یہ کھو گستا صاحب کھان جا سے نواز شریف تب ہار چکے ہوئے اور یہ نواز شریف تب اینے ون فائیو یہ محمد نواز شیف جمہوریت کا یہ عالم ہے یہ والا اس خبر کی وجہ سے اتنا میسیو جو ہے نا پینک کے اندر تھے نون لیگ والے عجیب و غریب انہوں نے آج پریس کانفرنسز کی ہیں اور اس کے بعد ایون کے انہوں نے پتا کیا کہ ابھی دیکھیں یہ ان کی افیشل آئی ڈی ہے پی ای ای مل این کی انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے بنا کے نا ایک ڈمی آئی ڈی یہ دیکھیں یہ ڈمی آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی کا ہینڈل ہے سیاست ڈیش پی کے ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اس کے یہاں سے انہوں نے خبر بنائی یہ کہتے ہیں یہ خبر بنیئے جی ڈیسمبر 30 اے 2014 کی این اے 122 عمران خان کا دھانلی سے موقف درست ثابت ہونے لگا اردو بزار کے چھاپے گئے بیلٹ پیپرز بھی برامت ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے ہمیں ہماری خبر بنا کے جو ہے نا انہوں نے لگایا اور پھر اوویسلی لوگوں نے ان کی پھر چترال کی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس اس اکاؤنٹ کے صرف ایک ہزار فالورز ہیں سیاست ڈاٹ پی کے جو افیشل آئی ڈی ہے اس کے 2.6 ملین فالورز ہیں تو ڈسپریشن کے اندر پھر اسی طرح اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک افیشل اکاؤنٹ ہے کسی پارٹی کا اتنی بڑی پارٹی اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں لیکن یہ اتنا بھی سکروٹنائز نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی آئی ڈی افیشل ہے کون سی ای ڈی افیشل نہیں اب ایک آئی ڈی ہے اگر اب سیاست ڈاٹ پی کے ٹوٹر کے اوپر ہینڈز ڈاؤن جو ہے نا سب سے بڑا افیشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اس کے آپ کو پتا ہے لاکھوں میں فالورز ہیں اور اس کے ایک ہزار فالور کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر خبر بنوائی اور بنوا کے جو ہے نا یہ ہمیں بھی جو ہے نا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر لوگوں نے جو ہے نا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو پھر صحیح ان کی تسلیق کی ہے اچھا جی اب یہ والا بچہ آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے ایک بڑی زبردست دھوہ دار تقریر کی تھی اور بڑے لجٹ قسم کے کوششن پوچھے تھے انہوں نے ٹھیک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لیکن پھر ہوا یہ کہ آج سے تین چار دن پہلے کے قریب ان اس بچے کو گھر سے اٹھا کے لے گئے نامعلوم افراد اور آج ان کی جو ہے نا یہ زبردستی ان سے آبیسلی فٹیج بنا کے یہ ریلیس کروائی گئی ہے تو اب مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ یہ اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ ان سے اس کو کس کو فائدہ پہنچتا ہے مجھے بتائیں یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ نفرت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھا رہے ہیں برحال یہ آپ کلپ دیکھ سیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام کلیم عارف اور میں مانگٹ تو بلانگ کرنا اگر تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی صاحب گل کر رہا ہے سان کے ڈی سیو ڈی پیو یہ وہ خاص کر کے آرمی چیف صاحب دے بارے بچ یہ وہ ساڑے واسطے قابل احترام نہیں میں یہ دسنا چاہنا کہ آرمی چیف ساڑے واسطے بلکل بھی قابل احترام نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کلیم عارف ہے اور میں منڈی باگلدین کے گاؤں مانگٹ سے بلانگ کرتا ہوں کچھ دن پہلے نو فروری کو ڈسٹرک کمپلیکس کے پاس کچھ لوگوں نے مجھے اشتیال دیا کہ میں آرمی کے خلاف بولوں اور لوگوں پہ اشتیال دینے پر میں نے آرمی کے خلاف ایک بیان دیا جو کہ بلکل ایک غلط چیز تھی مجھے چسباتی کیا گیا اور مجھے یہ بیان دلوایا گیا کیونکہ میرے والد صاحب جو وہ خود آرمی سے ریٹائر ہیں اٹھارہ سال انہوں نے آرمی میں سرویس کی ہے اور مجھے بلکل میں اس بیان پر شرمندہ ہوں مجھے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا میرا مقصد پاکستان کے کسی قومی ادارے افواج پاکستان یا کسی اور ادارے کے سرورہان کی یا اس ادارے کی تصحیح کرنا نہیں تھا وہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک جذباتی بیان تھا جو کہ مجھے اشتیال دے کر دلوایا گیا میں اپنے اس بیان پر شرمندہ ہوں اور جن لوگوں کی دل ازاری ہوئی میرے اس بیان کی وجہ سے میں ان سے مذرد چاہتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی بیان جو ہے وہ میں نہیں دوں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کروں گا کہ وہ اپنے پاکستان کے قومی ادارے یا افواج پاکستان یا ان کے سربراہان ان کے خلاف اس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ نہ کریں لین جی جو نصر جاوید صاحب ہیں آج کل بڑے کرٹیکل ہوئے میں نواز شریف کے اور نونلی کے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او جو ہے نا وہ واقعی بننے جاری ہے اور یہ زبردستی کی حکومت ہے اور اس کو چلانے کا صرف ایک ہی طریقہ میں پھر یہ انٹیرم کی گورنمنٹ میں اور پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ ان کو مسلط کرنے لگیں کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ تو ہیں نہیں زبردستی آئے ہیں تو یہ پھر مار دھاڑ اور ڈنڈے کے ساتھ ہی چلائیں گے اس حکومت کو یہ کلپ بھی دیکھئے گا سر شور برپا ہوگا تو کیا ہوگا مقصد یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر وہ وزیراعظم تو الیکٹ ہو گئے تھے نا سر تو چیزیں میں انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں شاید میں اب اتنا انقلابی نہیں رہا میری جو ہے وہ بصیرت نہیں رہی بینائی کمزور ہو گئی ہے میرا اپنا خیال ہے سر کہ پی ڈی ایم ٹو زیرو ہر صورت بننے جا رہی ہے یہ پی ڈی ایم ٹو زیرو کی جو حکومت ہوگی میرا اپنا خیال ہے کہ پی ڈی ایم سے زیادہ ایتھاریٹ ایجن ہوگی کیونکہ ریاست کی سب سے طاقتور قوتیں اپنا بات منوانے کے لیے اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے ان کا ڈٹ کر ساتھ دیں گی تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا بچ پچا کے نکل جائے جائے جب وہ ایک چینی کا حاوت ہے نا جب ہوا بہت تیز ہو تو سر جھکا کے جیسے یعنی پودے یوں کر کے تو وہ تند ہوا کو گزر جانے دیا جائے میرا یہ خیال ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم ٹو زیرو بنے ہی بنے پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ زو زیرو بنے ہی شبار شیف کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس کو نمبر ون کہے کہ جی میرے کتے کے پاس بیٹھنا ہے تو اس نے پوچھنا ہے کہ زنجیر نگا کے بیٹھنا ہے یا بغیر زنجیر کے بیٹھنا ہے تو اس سے آئیڈیل مطلب ان کو کوئی نہیں مل سکتا میں تو خود شوق میں ہو نو مئی والے جیت گئے بھائی منصور صاحب اٹھیں جاگیں پانی پییں نو مئی والے سارے جیت گئے اچھا جی آج علی زیدی نے علی زیدی نے پھر دوبارہ کم بیک کیا ماشاء اللہ سے علی زیدی نے کم بیک کیا ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ریوائیو ہو رہی ہے تو اب آکے انہوں نے یہ موچھیں بھی جو ہے نا بدماشوں والی رکھی ہوئی ہیں تاؤ دے کے آئی رہا نو کہ یہ کس وجہ سے یہ اس طرح کسم کی موچھیں رکھے آئے ہیں اور کیا میسیجنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جس شخص کو یہ انٹرویو دے رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی ڈوجی ہے جتنے علی زیدی صاحب ڈوجی ہیں کیونکہ علی زیدی صاحب کے بارے میں میں بتاؤں یہ پی ٹی آئی کراچی کے لوگوں کو جب یہ عمران خان کو انہوں نے ریموف کیا نا یہ پی ٹی آئی کراچی کے ایک ایک بندے کو کال کر کے کہتے رہے کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے عمران خان کے نام کے اوپر کٹا لگ چکا ہے تم لوگوں نے بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کو چھوڑو سب کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج یہ آکے جو ہے نا اپنی دلیلیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک کلپ دیکھیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر وہ ایک بہت بڑا احسان کیا عمران خان کے نام سے جس کام میں بھی وہ گئے ہیں انہوں نے اس کو کمپلیٹ سیکسس کی ہے میرے خیال میں ہے تو پاکستان میں it's a one party system election کا result جو بھی آ جائے پاکستان میں سب پی ٹی آئی ہے اس پر ہم نہیں ہیں اس پر پی ٹی آئی میں میں نے تحریک انصاف اس دن چھوڑنی ہے جس دن عمران خان نے تحریک انصاف چھوڑنی ہے ہم نہیں ہیں اس پر پی ٹی آئی میں اگر عمران خان کی زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھوڑانا چاہتے ہو خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو مار دو ادھر گولی ہم نہیں ہیں اس پر پی ٹی آئی میں عمران خان بھی مجھے نکالے گا میں سوکیداری کا کام میری جماعت ہے ہم نہیں ہیں اس پر پی ٹی آئی میں ہمارا بھی ایک سندھ میں اچھا خاصا گروپ بن گیا ہے کل واپس جا کے پوری مشاورت ان سے کروں گا بڑے سارے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے سندھ میں بڑا کام کیا ہے کچھ اس میں سی ایمز بھی ہیں یعنی کہ تین سی ایم ہے ہمارے ایکس تین سی ایم ہے تو میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوں ایک مشاورت کر کے ساروں سے بات کر کے اور مجھے پتا ہے آپ کے رابطے بھی ہیں انہوں نے مجھے پتا ہے بھی ہے اور میں نے ان سے کہا بھی کہ میں آج یہاں جا رہا ہوں تو پھر اگر ہم میں وہ بینک کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ایک پوری سٹرائٹیجی آپ کو جیسے پنجاب کی ہے پاکستان کی اور ملوچستان کے ساتھ کی ایک پوری سٹرائٹیجی ہمیں بنانی پڑے گی جو نو مائی کو ہوا میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کبھی اس کے لیے بنی تھی یہ ایولوشن ہے اف ڈیموکریسی اور یہ جو آٹھ فیبریڈی کو ہوا ہے اس سے بڑا سائلنٹ ایولوشن آئے نہیں ہے پنڈیلا اور عمران خان کی وہ برابر اب وہ کمپیر کرنے لگیں لوگ ایک ٹانگ اٹھا کے موقع کی تلاش میں جو افراد ہیں کہ دوسری ٹانگ ہم نے کس طرف رکھنی ہے آج یہ ایک اور کلپ تیری نظر سے گزرا تھا ابھی یعنی کہ آپ عمران ریاض خان کے لیے پاکستانیوں کیونکہ پاکستانیوں کے لیے اور اس شخص نے بہت بڑی قربانی دی ہے یہ ہو گئے عرش شریف ہو گئے انہوں نے پورے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیے اور پاکستانیوں کی آواز بنے گئے پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے محمد مسئل تکینوں کے لیے میں سب سے گھیں 142 days Imran Riaz was kept in solitary confinement without access to a lawyer in that time he lost a third of his body weight and is still recovering Assalamu alaikum I'm Mubin, very nice to meet you 11 mai سے 25 september تک میں دنیا میں نہیں تھا میری death اناؤنس ہو چکی چار دفع اس بیچ میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ شاید میرا نماز جنادہ بھی پڑ دیا گیا ہے مجھے اس دنیا سے متعلق کوئی صحیح خبر نہیں پتا تھی in 142 days In that period of 142 days did you truly believe you'd be free again? Sometime I thought that this kind of life is more difficult than death اور یہ آسان نہیں تھا میرے لیے بھی نہیں میری فیملی کے لیے بھی نہیں they are still suffering میں بھول نہیں پا رہا تھا وہ جب مجھے سنتے تھے یا دیکھتے تھے تو وہ خود ایک ٹراما میں رہتے تھے الحمدللہ I have recovered now almost 95% I am okay with my speaking ability یہ کلپ سابر شاکر صاحب نے شیئر کیا ہے کہتے ہیں یہ کہاں کی فوٹیج ہے فوٹیج کا بھی ابھی تک ہمیں بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کہاں کی فوٹیج ہے لیکن سیچویشن یہ ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں نامعلوم افراد کس طریقے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور ووٹو کے ڈبوں کو اٹھا کے باہر پھیک رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو عملہ بیٹھا ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا کے زبردست جم سیٹی کے مطابق اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایکسٹریم لی انڈر پریشر میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کی جو پچھلے ستر سال کی تاریخ ہے نا اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے نا ان کی گرفت اس وقت سب سے زیادہ کمسور ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ان کے پاس اکل تو ہے نہیں دماغ تو ہے نہیں وہ سمجھ لیتے کہ شاید ڈنڈا چلائیں گے ہم دھونس دھمکی دیں گے تو چیزیں فکس ہو جائیں گے جس طرح وہ پہلے کرتے آئے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی واقعی آئی وی ہے لوگوں میں ویرنس کا لیول اتنا زیادہ ہائے کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کو اللو نہیں بنا سکتے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ نون لی کی اوپر نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کی اوپر ہے نہ پیپلز پارٹی کی اوپر ہے پریشر تو اسٹیبلشمنٹ پہ ہے بلکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رینجمنٹ چل رہا ہے ان کے سٹیکس ہیں اس سب سے زیادہ ان کے سٹیکس ہیں اور یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ اس ان انسٹیٹیوشن کے سٹیکس نہیں ہیں کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی سٹیکس بھی ہیں تو اب اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے لے جی نون لیگ کے جو افیشل جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کھل گئے تو نواز شریف اپنی سیٹ جو جیتیوی ہے جن کو مثال کہ وہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ آ رہے تھے اور اس صبح جتوازیہ جی کیا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ والی سیٹ ہار جائیں گے یہ بھی کلپ دیکھے کومٹ وہی فارم کرے گا اور اس دوران اگر انہوں نے ملک چلا لیا تو ٹھیک نہ چلا سکے تو پھر اس کے بعد نئے الیکشنز آ جائیں گے یہاں ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرتا جاؤں کہ میاں نوازشی صاحب ظاہر ہے دو ہلکوں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا ایک مانسیرہ سے اور دوسرا لہور سے مانسیرہ سے وہ ہار گئے اور لہور سے وہ جیت گئے لیکن اگر کسی وقت فارم فارٹی فائیو اس حلقے کے کھل گئے تو میاں نوازشی صاحب یہاں سے بھی ہار جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبر ہے جس کا شکار میاں نوازشی صاحب کسی وقت بھی بن سکتے ہیں اور شاید یہی گڑبر ہے جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہیں سیم اسی طرح اون چودی صاحب جو ہیں اگر ان کے بھی ہلکے کے سارے ڈاکومنٹس کھل گئے اگر فارم فارٹی فائیو ان کے بھی کھل گئے تو میرا نہیں خیال کہ اون چودی صاحب بھی اپنی سیڈ بچا سکیں گے تو یہ ہر بندہ یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ الیکشن کے بعد جس طریقے سے کھلے آم رگنگ کی جاری ہے یہ اس الیکشن کے بعد اگر آپ اس طریقے سے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں چل سکے گی یہ ایک شاہد خاکان عباسی صاحب کا بھی کلپ جو ہے نسرکلیٹ کر رہا تھا آپ نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کیا تھا تھوڑے عرصے پہلے میں نے میں نے سیاست نہیں چھوڑی میں سیاست میں نے الیکشن چھوڑ دیا الیکشن چھوڑا کیونکہ چھتی سال اس کام میں ہو گئے مجھے نظر آتا تھا کہ آپ کہاں پر جائیں گے اور آج آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں سو اب کیا ہوگا کہ آج دس دن ہوگے الیکشن کو آپ حکومتی جن بنا سکتے الیکشن کو قبول عوام نہیں کر رہے ادارے نہیں کر رہے آج جو بیروکرسی ہے ووٹ کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن کو نہیں کیا تو آپ کہاں پر جائیں گے جو قوم اپنے الیکشن بھی نہ کروا سکے الیکشن چوری کر لے وہ کیسے آگے چلے گی یہ صرف یہ الیکشن نہیں اٹھارہ میں بھی یہ ہوا اسے پہلے ہر الیکشن میں ہوتا رہا تو ہم ان خرابیوں کو بھوگت رہے ہیں لیکن صرف لیول ہوتا ہے ایک پانی کا اتنا لیول ایک اتنا ایک بیمانی کا بھی اتنا لیول اتنا لیول اتنا لیول پبلک مینڈیٹ جس طرح آج ڈیبیٹبل ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کمیشنر صاحب نے آ کے جو کچھ کہا میں کہہ نہیں ہوں کیا بیروکریسی میں ایک نئی سوچ آ رہی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف کاؤزمیٹک ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آج کمیشنر راول بندی یہ کہہ رہا ہے کہ میری وہ خود کہہ رہا ہے جو انچار تھا الیکشن کے پروسس کا تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے الیکشن رگ کروایا گیا ہے تیرہ سیٹیں میرے تعلق بندی ڈیویئن سے تیرہ سیٹیں بندی ڈیویئن کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں تیرہ سیٹیں رگ ہوئی ہیں اور چالیس چالیس ہزار ووٹ کے مارجن میں نے کور کی ہیں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کون اس کا جواب دے گا تو آج یہ جڑشی کی ذمہ داری ہے یہ چیف زچس صاحب کی ذمہ داری ہے جو سوہ موٹو پاورز رکھتے ہیں سوہ موٹو پاورز میریج ہالٹ ہی کرنے کے لئے نہیں ہوتے سوہ موٹو پاورز جو ہیں یہ افسروں کو دبانے کے لئے نہیں ہوتے یہ اس موقع کے لئے ہوتے ہیں کہ آج اس سارے الیکشن کے الیکشن کمیشنر کو بلائیں پوچھیں بھئی کیا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو کیا ہوا ہے ملک کے اندر جس ایک سیکرڈ ذمہواری ہوتی ہے الیکشن کروانا کیونکہ سارے نظام کی بنیاد اس الیکشن پر ہوتی ہے کل اگر ہماری حکومت وہ ہوگی جو چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے آئی ہے تو وہ حکومت کیا پرفارم کرے گی تو وہ چل بھی نہیں سکتی نا ہم آج کے دور میں وہ چل سکیں گے جی آج کے دور کی بات نہیں ہے حکومتیں یہ جو عودے ہوتے ہیں کانسٹویشنل آپ ایک عوث لیتے ہیں آپ عوث کے مطابق اگر آپ کے پاس مارل اثارٹی نہیں ہوگی یہ عودے نہیں چلتے ملک نہیں چلتے ایک بنیادی انگریڈینٹ ہوتا ہے نظام کو چلانے کا وہ مارل اثارٹی ہے مارل اثارٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی ایک اور بڑا انٹرسنگ کلپ میرے نظر سے گزرا تھا ہمارے جو چیف چسٹس کازی فائز اسے صاحب ہیں وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ جو سمبل ہوتا ہے نا ووٹ ڈالنے کے لیے ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لٹریسی ریٹ ہمارے لو ہے تو لوگوں کو اپنی پارٹی کو پہچاننے میں آسانی ہو اور اگزیکلی اس کے اپوزٹ انہوں نے کام کی ہے پیٹی آئے کے لیے ان سے الیکشن سے چند دن پہلے انہوں نے ان کا نشان چھین لیا اور اگزیکلی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ الیکشن ہار جائیں لیکن پھر ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ تعالی بناتا ہے تاریک انساق has a bat تو پیپل جنرلی with literacy level they want the party symbol with a name they don't want because they want the party یہ آپ دیکھیں وہ کیا کیا رہا ہے کازی فائزہ صاحب کیا نہیں کہا کازی فائزہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو بے بنیاد الزامات ہیں نہ اس میں سچائی ہے نا کیکت ہے میں حیران ہوں کازی فائزہ صاحب کو کوئی دیکھکات کیا بغیر یہ کیسے پتا چل گیا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بھر ایک شخص اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے حکامات دیا گئے یا میرے جو ڈپٹی کمیشنرز تھے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے الزامات کو سوری ان احکامات کو ماننا نہیں چاہتے تھے لیکن بعد لینہ خاصتہ ماننا پڑا تو آپ کا مزکرم چیف جسس صاحب جو اتنا ٹی وی اتنا یوٹیوب پر آ کر جلدی کی اور آ کر یہ بیان دیا تو چیف جسس صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کو بلا کر تحقیقات تو کر لیتے موقع سنے بغیر تو تو عدالت کبھی فیصلہ ہی نہیں دیتی چیف جسس صاحب کیسے کسی کا موقع سنے بغیر فیصلہ دے سکتے ہیں وہ بلاتے کمیشنر کو چیف الیکشنر کمیشنر کو معاملے کی خوج لگاتے اور پھر بتاتے اور پھر کہتے کہ جناب ہم نے تحقیقات کی ہیں جو کمیشنر راول پنڈی ہے ان کا نکتہ نظر اور ان کے انظامات غلط ہیں لیکن یہ سب کیا بغیر ہی چیف جسس کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ان انظامات میں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی چیف جسس قاضی فائصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنر بلکل ٹھیک ہوئے ہیں اگر الیکشنر بلکل ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر انظامات لگانے والے کوئی سزا دیں چیف جسس صاحب بھلا کر کوئی کیسے اتنا بڑا تحرام اس وقت ملک میں برپا